موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان چار روزہ جنگ بندی کا آج آخری روز ہے حماس نے مزید یا رگمائیوں کی رہائی کے بعد جٹوں میں وقفے میں توسیح کے لیے رضا مندی کا اعزار کیا ہے اب ایرسان اداری کی ریپورٹ کے مطابق 24 نموبر سے شروع ہونے والی جنگ بندی کی نتیجی میں درجنوں یا رگمائیوں کو رہا کیا جا چکا ہے جس کے بدلے میں اسرائیل نے سو سے زائد پلستینی قیدیوں کو رہا کیا ہے ریپورٹ کے مطابق اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کل منگل کی صوبہ اس چار روزہ جنگ بندی کے اختتام سے پہلے اس میں مزید توسیح کی جائے گی یا نہیں زرائے نے بتایا کہ ہماس نے سازوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ اس جنگ بندی کو دو سے چار روز تک آگے بڑھانے کے لیے دیا ہے ہماس کے قریبی زرائے نے بتایا ہے کہ ہماس کا خیال ہے کہ فیل وقت بیس سے چالیس اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی رقینی ممکن ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امزادی سامان کی ترسیل کی اجازت دینے کے بعد ایک فیلنگ سٹیشن پر گیس سلنڈر حاصل کرنے والے شہروں کی کتاریں دو کلومیٹر تک طویل ہو گئی ہیں اور امیڈیا کے مطابق فلسطین میں اپا متحدہ کے انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والے دارے یو این او سی ایچ اے کی طرف سے جاری بیانمک آ گیا ہے کہ لوگ کھانا پکانے کے لیے گیس کے سلنڈر دوبارہ بھروانے کے لیے دو کلومیٹر تک طویل گتاروں میں رات بھر سے کھڑے ہیں یہ لائنی جنوبی غزہ کے خان یونس میں پھلنگ سٹیشن کے باہر اس وقت لگی جب اسرائیل نے سات اکتوبر کے بعد پہلی بار غزہ میں کھانا پکانے والی گیس سمیت امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دی ارم میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوئی نے سات اکتوبر کے بعد مغربی کنارے سے بتی سو فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے اکتوبر میں حماس کے عملے کے بعد مغربی کنارے سے گرفتار ہونے والے تین ازار دو سو شہروں میں دو سو بچے اسی خوادین اور اکتالی صافی شامل ہیں ارم میڈیا نے موجودہ اور سابق فلسطینی کہہ دیوں کے امور سے مطالق فلسطینی کمیشن کے اعداد و شمار کے حوالے سے ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ سات اکتوبر سے مغربی کنارے اور مقبوزہ بیتر مکندس کے مشرق کی حصے سے گرفتار کی گئے فلسطینیوں کی تارا تیس سو تک پہنچ گئی ہے